شہر میں ڈینگی کے وار جاری ہنجروال کی چودہ سالہ لبیبہ میں ڈینگی وارس کی تصدیق لبیبہ جنہ ہسپٹل میں زیر علاج ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی چہمیرہ بازار میں نیلم سینما کے قریب پیٹرل کے جنسی میں آگ لگ گئی آگ نے نو دکانوں کو پنی لپیٹ میں لے لیا تین دکانیں جل گئیں ریسکیو ٹیم نے ایک گھنٹی کی جد و جہد کے بعد آگ پر قابو پایا سامان جل کر راک رمزان المبارک سے چھ ہفتے قبل مہنگائی دھماکہ ریلیف تدر کنار دال روٹی کے بھی لالے پڑ گئے عباب مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے اکبری منڈی سٹاک ہولڈرز نے اشیہ خورنوش از خود مہنگی کر دی ڈال ماش میں تیس روپے فیکلو کا اضافہ بیسن بارہ روپے ڈال چنہ پندرہ روپے ڈال مسور تیرہ روپے مہنگے سرخ مرچ ڈال مون کی خدمتوں میں دس روپے فیکلو اضافہ پوش ربا مہنگائی پر عوام کی چیخیں نکلنے نہ کی زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم وزیرالہ پنجاب عثمان گزار کی صبائی وزراء سے طبیل ملاقات عوام کو ریلیف دینے اور بہتر طرز حکمرانی پر مشاورت مسٹوی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں استحقام کے لیے میاں اسلام اقبال کو ذمہ دانیاں تفیز وزیرالہ کا کہنا ہے کہ عوام کو مسٹوی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عوامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے سانحہ سائیوال کے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے دائر تمام درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے جوڈیشل انکواری کرنے کی استدعہ منظور کر لی کلین اینڈ ڈرین مہم کے بینرز اتارنے کا پھڑا ظل انتظامیہ اور پی ایچے میں سرد جنگ پی ایچے نے آگاہی بینرز اتار دیے کلین اینڈ ڈرین مہم متاثر ہو رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر سالے سعید کا ڈی جی پی ایچے کو شکوے سے بھرا خط ڈی جی پی ایچے فیصل ظہور نے الزامات کی تردیت کر دی کوئی بینر یا سٹیمر نہیں اتارے تمام بینرز سڑکوں پر موجود ہیں ڈی جی پی ایچے کا جوابی مراسلہ سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا پی کے ایل آئے کا دورہ ہاسپٹل انتظامیہ کے ساتھ اجلاس مینجمنٹ اور سینئر ڈاکٹرز کی شرکت سبائی وزیر سہت کا پی کے ایل آئے کو شاکت خانم ہاسپٹل کی طرز پر چلانے کا اعلان کہا ڈاکٹرز کے تحفظ آپ دور کریں گے باہر سے بھی ڈاکٹرز لائیں گے غریب مریضوں کو صحت انصاف کارٹ کے ذریعے مفت علاج فرہم کیا جائے گا مہم جاری سبائی وزیر سہت یاسمن راشد نے گورنمنٹ میامیر ہاسپٹل میں پودا لگا کر شجرکاری مہم میں سالیا ڈپٹی کمیسٹر سالے سید نے لیبرٹی میں پودا لگایا دیواروں پر پینٹنگز بھی کی پنجاب پندرہ سو عرب روپے کا مقروض ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو ٹیکس سے چلانا ہے یا قرض سے ٹیکس سب کو ادا کرنا ہوگا سابق حکومتوں کے قرضے ادا کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے سبائی وزیر تجارت نیا اسلام اقبال کا تاجروں سے خطات ٹریڈرز ڈی لائنز کے وفد کی بھی سبائی وزیر سے ملاقات ایف بی آر کے چھاپوں اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا سانیہ نیوزی لینڈ کے شہدہ اور اہل خانہ سے مسیحی برادری کا اظہار جڑ جہتی انٹرنل لائف منسٹری چرچ باہر کالونی میں شہدہ کے لیے دعایاں تقریب شمیں روشن کی گئیں سبائی وزیر اجاز عالم اور ترجمان وزیراعلا شہبازگل کی شرکت مسیحی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت تاجر برادری وفاقی وزیر تارک بشیر چیمہ کے خلاف سراپا اتجاج پریس کلب اور مال روٹ پر تارک بشیر چیمہ کے خلاف اتجاجی بینرز آبیسا قتل ڈکیتی اور دہشتگردی کے واقعات میں ملوث مجرم نے گرفتاری سے بچنے کیلئے خود کو گولی مار کر ہلاک کیا ملزم غلامباری نے دو ہزار سات میں اپنی بی بی سسر اور دو سالوں کو قتل کیا تھا ایس پی سی آئی اے عثمان اجاز باجوا کی پریس کانفرنس ملزم سے اسلحہ ایک ہزار چار سو تیس امریکی ڈالرز سات سو یورو اور پانچ چلاٹ روپے برامت ہوئے ایم بی سوی ناؤذرن گیس کمپنی آمیر تفیل کی تبدیلی کا معاملہ آمیر تفیل کو نون ٹیکنیکل ہونے پر عہدے سے ہٹایا گیا پالوسی کے تحت صرف ٹیکنیکل گروپ والے ہی ایم بی تائنات ہو سکتے ہیں واسا افسران کے خلاف گھیرہ تنگ روزشتہ دو سالوں میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی تحقیقات شروع انٹی کرپشن نے واسا کے دو ایکسین اور ایک ایس ڈیو کو طلب کر لیا ایمان اقبال میں یوم پاکستان کی مناسبت سے یونیک ڈروپ آف انسٹیٹوشن کے زرے تمام تقریب کا نکات تقریب میں سینیٹر ولید اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی طلبہ کی جانب سے ملی نقمیں اور یوم پاکستان کی مناسبت سے ٹیبلوز پیش کیے گئے جسے شرکہ نے خوب سراہا طالبات اب باسکٹ بال گیمز میں بھی مہارت دکھائیں گی آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کی تیاریاں زور اشور سے جاری باسکٹ بال ٹارنمنٹ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز کی اٹھارہ لڑکیوں کا انتخاب